سیاست کی بدلتی بسات نصیر خان نگران وزیرعالہ کی دور سے باہر تحریک انصاف نے دو نام فائنل کر دیئے عمران خان کا سابق چیف سیکیٹری نویل چیما احمد نواز سخیرہ کے نام پر اتفاق اپوزیشن نے نگران وزیرعالہ کے لیے سید محسن رضا نقبی اور آہد چیما کا نام دیا ہے سیاست کا پس منظر تبدیل رانہ سناولہ لندن پہنچ کے میاں نواز شریف سے ملاقات وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں پنجاب میں فوری الیکشن نہیں ہوگا مریم نواز وزیرعالہ پنجاب نہیں بن سکتی سیاست کا پس منظر تبدیل رانہ سناولہ لندن پہنچ کے میاں نواز شریف سے ملاقات وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں پنجاب میں فوری الیکشن نہیں ہوگا مریم نواز وزیرعالہ پنجاب بن سکتی ہے مسلم لگنون کی چیف آرگنائزر انتیس جنگی کو لندن سے لاہور پہنچ رہی نیجی ٹیسٹ لیبارٹریز کے نرخ ڈاکٹر کی فیس مقرر کی جائے سرکاری اور نیجی حسفتالوں کے امرجنسی کی انسپیکشن یقینی بنائیں لاہور ہائی کورٹ کی سیوہ ہیلتھ کو ہدایات سرکاری اور نیجی حسفتال کے حالات دیکھ کر دکھ ہوتا ہے جسری شاہد کریم کے ریمارکس سماعت آئندہ ہفتے تک ہوئی مہنگائی کے دور میں بھی سستے آٹے کی دوہائی ایک کروڑ آبادی کے شہر کے لیے صرف سو آٹے کے ٹرک عوام کام کاج چھوڑ کر دن بھر آٹے کی فلاش میں دربدر حکومت سے کریانہ شاپس پر آٹا پراہم کرنے کا مطالبات انتظار ہتم ہوا شہر میں بادل برس پڑے کوٹ لکپت پیکو روڈ ڈاؤنشپ سمیں دیگر علاقے بھی گئے وائٹن روڈ مغلپورا کنال روڈ موڈل ٹاؤن جوہر ٹاؤن میریم جن سردی کی شددت بھی بھڑ گئی مہکمہ موس میں آتی 24 جنوری تک پارشوں کی پیش گئی امپورٹ روک کر زرن و بادلہ بجانے کا فیصلہ اہمکانہ ہے ایل سیز نہ کھلیں تو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو جائے گی چیرمن اپٹمان پنجاب حامد زمان نے خبردار کر دیا لیجا مہمبران سے گفتگو میں کہا کہ ڈالر کے زخائر تیزی سے گزہی ہیں لوگ بینکوں کی بجائے ہنڈی سے پیسہ بھیج رہے ہیں ملک معاشی بدحالی کا شکار ڈالر آن ہی رہے باہر جا رہے ہیں لوگ سترہ میلین ڈالر لے کر ملک سے چلے گئے سٹیٹ بینک کے ریزر 4.4 بلین ڈالر پر آگئے سابق وزیر خزانہ شوکر ترین حکومت پر بھرہا کہا موجودہ حکمرانوں کے مشکل فیصلوں پر سیاسی قیمت اڈا کرنا پڑے گی روپے کی بے قدری جاری ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ انٹر بینک میں مزید 24 پیسے بہنگا ڈالر دو سو انتیس اشار یا ایک پانچ روپے پر بند ہوا ملکی اور غیر ملکی قرضوں میں مزید اضافہ ایف آئی اے کی تابر توڑ کاروائیاں گرنسی سمگلرز کے خلاف بڑا ٹریک ڈاؤن سادک لازا مال روڈ نابا روڈ اور موج دریار روڈ پر چھاپیں تیس کروڑ کے گرنسی کرنسی برامت باون اپرات کی رفتار ہوئے تیس کے خلاف پرچا کڑیا ڈائریکٹر ایف آئی اے سرف آس ویرک کہتے ہیں حوالہ ہنڈی والوں کو نہیں چھوڑیں گے وابڈا کی نجکاری نامنظور ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز کا پیس کلپ کے باہر احتجاج حکومت کے خلاف ناروازی نجکاری روکنے کے لیے پچیس جنگلی کی ڈیڈ لائن دے یتیم خان نچوک میں تجابزاد کی بھرمان سرک پر کاروبار دکانداروں نے ٹھیلے لگوا لگے راہگیروں کے لیے مشکلات کے انبار مطلقہ ٹاؤن انتظامیہ خاموشت معاشائی کیا کوئی پوچھنے والا نہیں شہریوں کا سوا لڈی اے شوہہ فنانس کے ریویڈیو میں کمی ترقیاتے سکیموں میں آدائیگیوں پر ستر فیصد کٹ لگیا ٹھیکے داروں کو معمول کی آدائیگیاں روک دی گئیں ادھر تعلیم کے بجٹ پر ایک اور کٹ کالیجز میں سائنس آئیٹی لیبز کے فنڈز میں تیرہ کروڑ بارہ لاکھ کی کمی فنڈ مہکمہ آوزنگ کی سکیموں کو جاری کر دیا مہکمہ آوزنگ میں نو ارب ستاسی کروڑ کے فراڈ کا انکشاف نان پروڈکشن کی مد میں گیارہ کروڑ پچاس لاکھ کا گھپلا ہوا اضافی آدائیگیوں کے مد میں چوبیس کروڑ انتالیس لاکھ جاری ہوئے اور ڈیٹر جنرل کی ریپورٹ میں انکشا پانت لیسکو کے فیلڈ سٹور سے چھے کروڑ انچاس لاکھ کا سامان چوری ہوا ایف آئیے نے تحقیقات دیز کر دی سیاسی بنیادوں پر ملابی سفسران اور ملازمین کو تحقیقات میں بری کیے جانے کا الزام ہے ضبط شدہ سمگل گارڈیوں اور دیگر سامان کی نیلامی بارہ سے زائد سمگل شدہ لگزی گارڈیا پیش ہیوی بائیک غیر ملکی کپٹا الیکٹری کے سامان کی بھی بولی ٹھوکنیاز بے کسٹمز ویر ہاؤس پر نیلامی بولی لوکر سے اشیاء گم ہونے پر بینک ساریف کو معافظہ دینے کا پابند ہے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا جسٹس تودری محمد اقبال نے کہا بینک اور ساریف کا رشتہ اعتبار پر منحصر ہوتا ہے ڈاکٹر فریدہ کے لوکر سے سولہ تولے سولہ غائب ہوا بینک نے ازالہ کرنے سے انکار کر دیا تھا توشہ خانہ سے تحائف لینے والوں کی تفصیلات کا کیس ویفا کی حکمت نے تفصیلات پیش نہیں کی جب تحائف فروخت ہو جاتے ہیں تو پھر کلاسیفائیڈ کیسے ہوئے توشہ خانہ کے سربراہ سے حلق نامہ چلب آئی کورٹ نے کہا کہ تحائف خفیہ ہونے پر مطمئن ہوئے تو پبلک کرنے کا حکم نہیں دیں گے سمات سات پرولی تک ملتوی منی لانڈرنگ کا کیس سلیمان شہباز ایف آئیے میں پیش وزیراعظم کے صاحب زادے نے اپنا جواب جمع کروا دیا ایف آئیے لاہور کی جانب سے نو سوالوں پر مفتمل سوال نامہ دیا گیا تھا سلیمان شہباز کے خلاف سمزان شگر میلز کے بے نامی آکاؤنٹس کا مقدمہ درش ہے شہباز گل کی چوبیس جنوری تک ہی فاستی زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئیے کو گرفتاری سے روک دیا ایف آئیے نے نیا مقدمہ درج کر لیا کاؤپی بھی نہیں دے رہا اسلامباد جانا ہے خرچہ ہے کہ گرفتار کر لیا جائے گا شہباز گل کا عدالت میں محقب سموک کے خلاف کیا کاروائی کی لاہور ہائی کورٹ نے کل سامات ہوگی زلہ انتظامیہ پنگران جنوری تک اٹھائے گئے ایک دامات کی ریپورٹ بیش کرے گی دکانوں اور سکولوں کے بندش جرمانوں کا ڈیٹا سامنے لائے جائے گا زلفکار ٹائلڈز ٹاؤنشپ کے خلاف ڈگری جاری دخواس کو جارکم ہتر ہزار روپے ادا کرنے کا حکم سکندر سلطار نے ساری پادالت میں غیر میاری ٹائلڈز دینے پر کیس دائم دیا تھا لاہور بار ایسوسیشن کی نوم منتخب کابینہ پر جرنل ہاؤس اجلاس ہوا رانہ انتظار حسین صدارت کی پنجاب بار کی جانب سے چار فروری کو دوبارہ الیکشن کرانے کی احکامات مسترد وزیر اعظم شہبہ شریف سے روس کے وقت کی ملاقات مختلف شعبوں میں تعاون پر تبار لے خیال روس کے نور اکنی وقت کی لاہور کی سید وزیر اتوانائی اسرافیل علی سنادے کا بادشاہ مصر کا دورہ تاریخی امارت کی خوبصورتی کوس رہا شاہید جاوید برکی کا ویمن ڈیویلیمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا دورہ سیکرٹی ادارہ ترقی خواتین سمیر اسمت کی خواتین کی فلاح کے لیے اقدامات پر بھی شفاف انتخابات کے لیے الیکشن اصلاحات لازم ہیں جنرل الیکشن میں جانے سے پہلے اصلاحات کرنا ہوں گی وزیر اعظم کے باونے خصوصی سید فاہد حسین کی لاہور پیس کلب میں میڈیا سے بطلب ہوگی قوم کے مستقبل کو محفوظ بنانے کامیشن شہر میں انصدادے پولیو مہم زور و شور سے جاری تین روز میں بارہ لاکھ چھپن ہزار سے زائد بچوں کو کترے پلائے جا چکے ڈی سی لاہور کی زیر صدارت جائزہ اجلاس افسران کی انصدادے پولیو مہم پر دفعے لاہور ٹیکس بار میں سیمینار ہوا پنجاب ورکر ویلسر فنڈ ایک پر اسحار خیال چیئرمن ایپلی ٹربیونر ریونیو آثورٹی محمد تاریخ جاوید نمان یاہیہ شکیل احمد بسرا کی شرکت چودری اسرار سعید محمد نسیم شاہ سمید اگر شخصیات شریک ہوئی سالانہ بک فیر داستان تاریخ ناول اور کہانیوں پر مبنی ہزاروں کو تھپریش معروف رائٹر اکنیلو ڈیحمان کمر سوید پیگے شکسیات کی شرکت سرویسیز ہسپتال کے میڈیکل یونٹ ٹو میں ویل فیر آفیس کا افتتاح کیا گیا ایم ایس ڈاکٹر مختار احمد نے وائی ڈی اے ویل فیر آفیس کا افتتاح کیا مستحق مریضوں کو مفت عدویات ملیں گی تقریب میں پروفیسر عارف ندیم ڈاکٹر جابید اکبال ڈاکٹر عمران چوہان ڈاکٹر آتیف مچید کی شرکت